اب آپ کو یہ چلتے ہیں سیالکوٹ کے اہم ٹاکرے میں جس میں سابق وزیر دفاع نون لیگ کے سینئر رہنما خواج آصف پیچھے ہیں آزاد امیدوار تحریک انصاف کی حمایت یافتہ رہانہ امتیاز کو برتری حاصل ہے اینیب اکتر کے بارہ پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آ گیا ہے آزاد امیدوار رہانہ امتیاز ڈار 6704 ووٹ لے کر آگے جبکہ نون لیگ کے سینئر رہنما خواج آصف پانچ ہزار 522 ووٹ لے کر پیچھے ہیں انتہائی قڑا مقابلہ ہے حلقہ اینیس سنتالیس کی بات کریں گے اسلام آباد کی جس کے سولہ پولنگ سٹیشنز کے نتائج آ چکے ہیں آزاد امیدوار شویب شاہین آگے ہیں چار ہزار تیس ووٹ لے کر آگے نون لیگ کے تارک فضل چہدری سترہ سو پچیس ووٹوں کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں عوام نے اپنا حق کے رائدہ ہی استعمال کیا حلقہ اینیس سنتالیس اسلام آباد کے سولہ پولنگ سٹیشنز کے نتائج آ چکے ہیں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شویب شاہین چار ہزار تیس ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ نون لیگ کے تارک فضل چہدری ایک ہزار سات سو پچیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر کے اوپر موجود ہیں وکیل رہنما ہے تحریک انصاف کے شویب شاہین انہوں نے اسلام آباد سے یہ الیکشن لڑا اور ابھی سولہ پولنگ سٹیشنز کے نتائج کے مطابق بڑا مارجن ہے چار ہزار تیس ووٹوں کے ساتھ وہ آگے ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے مجموعی طور پر تو آزاد امیدوار اس وقت پچپن سے زائد سیٹوں کے اوپر آگے ہیں نون لیگ تئیس سیٹوں کے اوپر آگے ہیں پیپس پارٹی بارہ سیٹوں کے اوپر آگے ہیں ایمکی ایم گیارہ سیٹوں کے اوپر آگے ہیں حلقہ این اے سنتالیس اسلام آباد کے سولہ پولنگ سٹیشنز کے نتائج آ چکے ہیں آزاد امیدوار شیب شاہین چار ہزار تیس ووٹ لے کر آگے ہیں نون لیگ کے تاریخ فضل چہدری سترہ سو پچیس ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر اور عرفان ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشنز جو دیگر الیکشنز ہوئے ہیں پاکستان میں اس حساب سے بھی ممتاز ہیں کہ یہاں پر جو ٹوٹل پارٹیز کے امیدوار ہیں اس سے دو گناہ زائد آزاد امیدوار ہیں اور ابھی بھی آزاد امیدوار جو ہیں وہ بھاری پٹے میں دکھائی دے رہے ہیں تمام پارٹیز پر این ایک سو پائیس کے نتائج موصول ہوئے ہیں چودہ پولنگ سٹیشنز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ نون لیگ کے خواجہ ساد رفیق تین ہزار نو سو سولہ ووٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر سردار لطیف خوصہ یہاں سے دوسرے نمبر پر موجود ہیں دو ہزار نو سو اناسی ووٹس انہوں نے حاصل کیے ہیں اہم ترین حلقہ این ایک سو پائیس یہاں سے خواجہ ساد رفیق بمقابلہ لطیف خوصہ لطیف خوصہ جو کہ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہیں آزاد کانڈیڈیٹ کے طور پر لڑے تھے ابھی وہ اس حلقے سے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں جبکہ جو نون لیگ کو رپریزنٹ کر رہے ہیں کانڈیڈیٹ وہ ہیں خواجہ ساد رفیق اور وہ اس حلقے سے آگے دکھائی دے رہے ہیں منڈی بہہودین کے حلقہ این اے ایسٹھ کی بات کی جائے تو ستاون پولنگ سٹیشنز کے نتائج ابھی تک محصول ہوئے ہیں آزاد امیدوار ہیں حاجی امتیاز احمد تیس ہزار چار سو پچاس ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں نون لی کے مشاہد رضا مسلم دس ہزار دو سو سنتالیس ووٹوں کے ساتھ پیچھے دکھائی دے رہے ہیں جو کہ ابھی بہت بڑا مارجن دکھائی دے رہے ہیں تقریباً بیس ہزار ووٹوں کا یہ ڈیفرنس ہے اور ابھی تمام پولنگ سٹیشنز کے نتائج محصول نہیں ہوئے یہ جو نتائج ہے وہ ابھی آسے ویری بھی کر سکتے ہیں بلکل ہم اپنے ناظرین تک یہ نتائج باوسوق ذرائع سے پہنچاتے رہیں گے نون لی کے مشاہد رضا دس ہزار دو سو سنتالیس ووٹوں کے ساتھ پیچھے ہیں جبکہ آزاد امیدوار حلقہ این ایک سٹھ کے ستاون پولنگ سٹیشنز میں آگے ہیں آگے بات کریں گے تھلکہ حلقہ پی ایس ٹو کے اکیس پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آ چکے ہیں پیپس پارٹی کی امیدوار ڈاکٹر سوہراب سرکی سات ہزار دو ست سترہ ووٹ لے کر آگے ہیں جے یو آئی کی امیدوار شفیق احمد خوصہ پانچ ہزار چار سو اکتالیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر کے اوپر موجود ہیں تھلکہ حلقہ پی ایس ٹو کی بات کر رہے ہیں جس کے اکیس پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جی این این کی ٹیلیویجن سکرین کے اوپر دیکھے جا سکتے ہیں پیپس پارٹی کے امیدوار ڈاکٹر سوہراب سرکی سات ہزار دو سترہ ووٹ لے کر آگے ہیں جبکہ جے یو آئی کے امیدوار شفیق احمد خوصہ پانچ ہزار چار سو اکتالیس ووٹ لے کر پیچھے ہیں پاکستان میں دو سو چھاسٹھ نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر الیکشنز ہیں اور اس میں اقتدار کس کو منتقل ہوگا پاکستان کی عوام نے بڑا آج اس طفعہ چناؤ کیا ہے پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ووٹرز بارہ کروڑ پچاسی لاکھ پچاسی ہزار ستر ووٹرز ریجسٹر ہیں ٹرن آؤٹ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا مختلف حلقوں کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے سندھ کا زلاہ اٹھل جس کے پی ایس ٹو کے اکیس پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج حلقہ یہ بھی نون لیگ کے نواب شیر وصیر یہاں پر دوسرے نمبر پر موجود ہیں اور ستنا پولنگ سٹیشنز کے اب تک نتائج جو ہیں وہ محصول ہو چکے ہیں فیصلہ بات سے آزاد امیدوار ہیں رائے حیدر خرل جو کہ واضح بڑتری کے ساتھ ساتھ ہزار سانسو چوراندے ووٹس کے ساتھ پہلے نمبر پر موجود ہیں جی ہاں انپریسیڈنٹڈ انپریڈکٹیبل ریزلٹ آ رہے ہیں توقعات کے برقس ریزلٹ آ رہے ہیں فیصلہ بات کے حلقہ اینے چھانوے کے سترہ پولنگ سٹیشنز کے نتائج آ چکے ہیں جس میں آزاد امیدوار رائے حیدر خرل سات ہزار سات سو چورانوے ووٹ لے کر پہلے نمبر پر موجود ہیں نون لیگ کے نواب شیر وصیر چار ہزار ایک سو نوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر کے اوپر موجود ہیں حلقہ اینے چھانوے فیصلہ بات سترہ پولنگ سٹیشنز کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج جی این ان کی ٹیلیویجن سکرین کے اوپر آپ تمام نتائج دیکھ پائیں گے جی این ان کے اوپر باوسوق نتائج اور جی این ان اپنی روایت کے مطابق سب سے پہلے سب سے باوسوق نتائج آپ تک پہنچا رہا ہے فیصلہ بات کے حلقہ این اے چھانوے کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج سترہ پولنگ سٹیشنز کے آ چکے ہیں تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار رائے حیدر کھرل سات ہزار سات سو چورانوے ووٹ لے کر پہلے نمبر پر نون لیگ کے نواب شیر وصیر چار ہزار ایک سو نوے ووٹ لے کر دوسرے نمبر کے اوپر موجود ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے عرفان اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں ناظرین کو بتائیں کہ مجموعی طور پر جو ریزلٹس آ رہے ہیں ہمارے پاس اس حساب سے ہم ناظرین کے ساتھ شیئر بھی کر رہے ہیں ابھی جو ریزلٹس موصل ہوئے فیصلہ بات سے یہاں پر نون لیگ کے نواب شیر وصیر ہیں جو کہ چار ہزار ایک سو نوے ووٹوں کے ساتھ ابھی پیچھے دکھائی دے رہے ہیں اور فیصلہ بات کا یہ حلقہ ہے این اے نائنٹسکس ستنا پولنگ سٹیشنز کے نتائج ہیں جو کہ ابھی موصل ہوئے ہیں آزاد امیدوار ہیں رائے حیدر کھرل جو کہ سات ہزار سات سو چوراندے ووٹوں کے ساتھ ابھی پہلے نمبر پر ہیں نون لیگ کے نواب شیر ابھی پیچھے ہیں چار ہزار ایک سو نوے ووٹس انہوں نے حاصل کیے اور جو انڈپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں وہ واضح بڑھتری کے ساتھ اس حلقے سے آگے دکھائی دے رہے ہیں فیصلہ باد کا یہ حلقہ ہے رائے حیدر کھرل سات ہزار سات سو چوراندے ووٹ یہاں سے حاصل کر سکے ہیں اور ابھی جو نون لیگ کے کنڈیڈیٹ ہیں جو ان کے مدے مقابل تھے نواب شیر وسیر انہوں نے چار ہزار ایک سو نوے ووٹس حاصل کیے ہیں فیصلہ باد کا حلقہ این اے نائنٹسکس سترہ پولنگ سٹیشنز کے نتائج جی این این آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں پشاور این اے اٹھائیس اہم ترین حلقہ ساجد نواز خان انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ تین ہزار نوستو سنتالس ووٹ حاصل کیے نور عالم خان یہاں سے پیچھے دکھائی دے رہے ہیں این اے دو سواد کی اگر بات کی جائے تو ڈاکٹر رمجد انڈیپینڈنٹ کنڈیڈیٹ ہیں پندرہ ہزار پچاس ووٹس کے ساتھ آگے ہیں امیر مقام پی ایم ایل این کی کنڈیڈیٹ ہیں آٹھ ہزار نوستو ووٹس کے ساتھ ابھی دوسرے نمبر پر موجود ہیں